لارڈس انجینئرنگ کالیج حدرباد کا واحد مسلم مائنوریٹی انسٹیوشن پسل سال دو سو سے زیادہ سٹوڈنٹس کو ملی ہے یہاں پر بڑے کمپنیز میں پلیسمنٹ جن میں سب سے زیادہ سالہ نہ تیرہ لاکھ روپے کی سیلری بھی موجود ہے ایڈمیشنز اور ڈیٹینز کے لیے نمبرز پر کانٹیک کریں اسلام علیکم ناظرین آئے نزالتے ہیں آج کی اہم خبر پر آج کی ہماری یہ خبر ہے گھانسی بزار ڈیویزن سے جہاں پر نمائندہ کارپیڈر محمد غوث نے آج پدیاترہ کی اور وہاں کی عوام سے ملاقات کی وہاں کی عوام نے ان کو ویلکم کیا اور وہی پر محمد غوث نے بی جے پی کے خواہد کو موت توڑ جواب دیا جیسا کہ کل ایک بی جے پی کے لیڈر نے کہا تھا کہ اویسی برادرز کو میں اپنی جوتی کے نیچے رکھوں گا وہی پر محمد غوث نے یہ کہا کہ جوتی میں اور جوتی میں بدبرا فرق ہوتا ہے جوتی جو ہے عورت پینتی ہے اور جوتا جو ہے مرد پینتا ہے اور محمد غوث نے کہا کہ یہ بلدیا کا الیکشن ہے یہاں پر کوئی بڑے لوگ کا کام ہی نہیں ہے یہاں پر جو ہے بلدی برخی آبراسانی اس کے مسئلے مسائل کو حل کرنے کا الیکشن ہے آپ آ کر یہاں پر بھڑکا و باشن دے رہے ہیں اسی کا موت اور جواب دیا محمد غوث نے اسے کہتے ہیں شرکا جگر اور اسے کہتے ہیں خابر لیڈر تو آئیے محمد غوث کا پدیاترہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور انہوں نے کس طرح سے موت اور جواب دیا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں میری پدیاترہ ہوئی دیکھیں صاحب خوشنی علم سے خوشنی علم حنمان جی کی مندیر کے پاس سے ہوئی دیکھئے ایک بات کیا ہے یہ بلدیا کا الیکشن ہے ایکشوال کیا ہے یہ جو کالکولیشن ہی غلط ہو بلدیا کا الیکشن ہے یہاں پر پاکستان ہندوستان پاکستان مسلمان اس کی بات نہیں ہے یہ بلدیا کے الیکشن کے اندر اگر ہندوستان کے اوپر بی جی پی راج کر رہی ہے بلدی مسائل کے بارے میں نئے والے ہم تو غدی پہ بٹھے ہوئے ایسے نالائق اور نالائم سے ہم کو سمجھ میں نہیں آئی بات ہو ہونا کیا چاہیے ایجنڈا کیا ہونا چاہیے کہ ہم گوشٹا گورنمنٹ نے کیا کیا اور آنے کے ٹیم پر کیا کریں گے بات وہ ہونا چاہیے پہلے سامنے کا پیچھے کہہ رہے سو ریکارڈ دولالو اتنی بڑی آپدہ آئی ہے ان سالوں میں جب سے موڈی جی نیکسٹ ان کا ٹرم کرنے کے بعد اتنی بڑی آپدہ آئی ہے اتنی بڑی آپدہ آئی ہے اس کے اندر آپ ٹوٹلی فیلیر ہیں ہیدر آباد میں سو سال کے بعد اتنی باریش آئیے کہ مکانہ گر گئے کہ لوگ مر گئے آپ بتا دیجئے سنٹرل گورنمنٹ کہتے ہیں ایک چھنگل انپی نہیں ہے موڈی جی ہمارے یوگی جی ہمیشہ جی کئیسے کئیسے بیانات آ رہے کیا بول رہے کہ اہنا بھئی آپ حکومت بنائیں گے آپ حکومت بنائیں گے آپ حکومت بنائیں گے تلنگانہ میں تو میں اپنی جیوٹی میں رکھوں گا بھرے کیا بھرے میں اپنی جیوٹی کے نیچے رکھوں گا بھرے اتتہ ہی نہیں معلوم ہے نا بھائی تلنگانہ کے سزار کائیسے کسے ناہلوں کو مطلب بنا بھے پارٹی کے تلنگانہ کا سزار بنا ہے وہ ناہل کیا بول رہے معلوم ہے جیوٹی کون بھنتے یہ بھی نہیں معلوم اس کو جیوٹی کے کیا معنی ہے جیوٹی عورت بھنتی مرد جوتا بھنتا بات سمجھے ایک اور ایک بات کیا ہمی شادی آ رہے یہاں پر کیا بول رہے کہ یہاں پر پاکستانی رہتے پاکستانی رہتے چلو کوئی بات نہیں ہے آپ کے پاس ساڑھے چھ سال تھی آپ کی حکومت ہے ساڑھے سال تھی انٹلیجن آپ کے پاس ہے ایس بی آپ کے پاس ہے نکال یہ سالوں کو بھانسی لگا جو نا بھئی آپ کو سٹریٹ لیٹ کی بات کرنا چاہیے آپ کو روڈ کی بات کرنا چاہیے کو سیدرچ کی بات کرنا چاہیے شٹرانگ وڈرین کی بات کرنا چاہیے کمیونٹی ہاتھل کی بات کرنا چاہیے ہسپٹل کی بات کرنا چاہیے ہسپٹل کیسے بنانا چاہیے ہمارے پاس روزگار کیسے چھوٹے چھوٹے روزگار کیسے طریقے درانا چاہیے ان باتیں ہونا چاہیے بات کرے گیے رہے کیا کرے گیے کچھ نہیں کر سکتے امن ہے تو سب کچھ ہے امن نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے امن نہیں ہے تو جو بھی کوئی بھی خم کوئی کوئی پریوار اگر پڑا لکھا نہیں ہے سمجھے انہوں نے زندگی ترخی نہیں کر سکتا ہے اگر کسی کنٹری کے اندر کسی شہر کسی سٹیٹ میں کسی محلے میں وہاں پر مدہ بنا امن نہیں ہے تو کوئی ترخی نہیں ہے ہم آپ کو بات کر رہے ہیں ہم آپ کو وعدہ کر رہے ہیں ٹوریزم لائیں گے اور بڑاوا دیں گے اچھی روڈ پارکنگ لارڈ نئے مارکیٹ تمام چیزیں پہلے بھی ابھی بن رہے ابھی سنگے بنیاد رکھے گئے ہیں انشاءاللہ اللہ چاہے تو ایندہ پانچ سال کے اندر رہنا بہت سارے ڈیلر بن گیا اور میں کوئی نیا نہیں ہوں پندرہ سال بھائی ایک بات بول رہا ہوں کسی کو تاریخ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے ہندو مسلمان بھائی جو ہے یہاں پر رہتے تھے ساسی کے بعد سے ایسی کچھ شر پرسن نانسیر یہ محل محل کو خراب کرے تھے اس کو ختم کرنے کے آن سے دوہزار دو سے دوہزار چودہ ہو گئے دوہزار چار تک ختم کرے ہم سب صفایہ ہوگا تھا یہاں سے اب یہ بات غیر مسلم بھائی بھی سمجھنا چاہیے امن ہونا ہے اپنے کو اپنے کام ہونا ہے آپ کو آدھی راج کو خدمت کرنے والا ہونا آپ کو آدھی راج کو خدمت کرنے والا ہونا یہ حلقے میں پانچ سال ڈاکے ڈالے گئے ہیں ہر رک کے مکان کسی کا مکان منا رہا ہے آپ اندازہ کیجئے اگر میں مکان منا رہا ہوں اللہ نے سب کوئی دیا میں پچاس تکالی فاتھیں مکان منا رہے کے لیے صرف پیسہ کدھر سے آنا چاہیے ان تمام چیزوں کو دکھا جا رہا ہے اللہ کا سارے پورے کمیلٹی میں پیار ہے میرے پاس کنڈاکا کے لوگ ہیں میرے ایریے کے اندر میرے پاس بنگال کے لوگ ہیں میرے پاس پنجاب کے لوگ ہیں میرے پاس آپ کے یو پی کے لوگ ہیں ہر جگہ کے لوگ ہیں مانشن لوگ ہیں تیلگو والے لوگ ہیں سارے لوگوں کا بھرپور پیار مل رہا آپ یہاں سے مطبع نابی آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کا جو دوہزار چوبیس کا اسٹیٹ کا سپنا ہے یہ ایک سیٹ ڈیسائٹ کر دیکھیں انہوں دبا کیے کہ میلے کی سیٹ ڈیسائٹ کر کے بول رہے نا مر یہ سیٹ ڈیسائٹ کر دیکھیں اگر شاہ جی آئے یا یوگی جی آئے آپ سب سے پہلا سوال میرا ان سے یہی ہے کہ جب روہنگیا یہاں پر ہے اور اگر پاکستان ہی یہاں پر ہے تو آپ کے بڑا ناہل ہوم مینسٹر کوئی نہیں ہے آپ کے اتا بڑا ناہل ہوم مینسٹر کوئی نہیں ہے کیونکہ تیلنگانہ اسٹیٹ کی پولیس اتنی انٹلیجنس ہے ایسی پولیس کے اوپر ایماندار پولیس کے اوپر جو کام کرنا جانتی ہے اس کے اوپر سب سے بڑا دبا لگا رہے آپ کون لگا رہے ہوم ڈیپارٹمنٹ لگا رہا اس سے بڑی مائیوب بات نہیں ہے یوگی جی کا حلم کیا ہے اپنے ایسٹیٹ کے اندر اتنا کورونا کا کام پرابلم چل رہا آپ مار رہنا چاہیے نا بھئی آپ بلدی ہے لگے کے اندر ہم لوگا چھوٹے موٹے عدینیاں آئے ہیں ہم بلدی کے پانی کے نل کے ان کے مسائل ہم دیکھ لے دے ایک دوسرے سے بات کر لے دے کرا لے دے تماشا ہے بابا یہ سب کچھ ہونے دے ایسا نہیں ہے دیکھو یہ الیکشن کسی بڑے آدمی کا ہائی نہیں بس چھوٹے چھوٹے بلا جیدہ تا میجوریٹی آپ کو فیور دے نہیں بھائی دیکھیں اس لیے کام بولتا ہے نا کام بولو پانچ سال میں میرا یہ کہا یہ ریپورٹ تھا میرا میں یہ گلی کے سیٹ لائٹ دلائی یہ گلی میں پانی دلائی شیوریس لین اچھا آرہا پانی کا سہی لیول اچھا آرہا یا فری پولوٹٹ ہے کام بولتا ہے پبلک نہیں سنیں گی پبلک اتارنا بھی چڑھانا جانتی اتارنا بھی جانتی شہر ہیدرابط کا بزنس پائنٹ مانا جاتا ہے یہ پتھرگٹی علاقہ یہ گھانسی پدار کا موسٹی علاقہ کمرشل سپیس ہے اس میں تو اس میں جو ہے تقریباً دکانہ والوں کی شکایت ہے کہ یہ جو موجودہ کارپورٹر ہے بی جے پی کی وہ انکم ٹیک سے ہو یا بلدیا سے ہو بہت ساری حراسانی کی ہے دیکھئے ایکچول کیا ہے ملو میں میں کیا بول رہا ہوں کہ اندھیرے میں کوئی آدمی مدد کرنے آئے تو اس کو بلتے فریشتہ ہے بھئی بلتے ہیں اگر اندھیرے میں ڈاکہ ڈالنے والے اگر کوئی آدمی ہے تو اس کو کیا ڈاکو بولتے ہیں بات یہ نہیں ہے سوال اس باتوں کا نہیں ہے دیکھو ان کو موقع دیا اللہ نے بھگوان نے موقع دیا ان کو انہوں موقع گماں دی مطلب کیا سمجھے آپ اب ریاست حوال کمشل ہم یہی چاہ رہے ہیں میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاریخ ہیدر آباد کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو تاریخ کیا ہے ہیدر آباد کی نظام کیا بولتا تھا کہ ہندو مسلمان میرے دو آنکھ ہیں نظام کیا بولتا تھا ہندو مسلمان میرے دو آنکھ ہیں ہیدر آباد کی بنیاد اسی پر خائم ہوئی یہ جتنے مارواری جتنے اگروال جتنے جین جتنے آپ کے گجراتی لوگ کا کئی کے لیے ہے فیول کا کاروار کرنے کے لیے نظام جا کے گجرات سے گجرات سے جا کے یہاں پر فیول کا کام کرنے والوں کو لے گیا اچھی مٹھائی سونے کا کام کرنے والے تمام لوگوں کو بڑے بڑی جگہ سے لوگوں کو لاکر اس شہر کو بتایا بڑے پریم سے سب جنہیں بڑے پریم سے رہتے ہیں یہ یہ یہی خوبی ہے ایک شیر آپ سے ارس کرتا ہوں اے پتھر اے پتھر تیرا کوئی خصور نہیں ہے اے پتھر تیرا کوئی خصور نہیں ہے کوئی ایمان والا ہوتا تو تو راستے میں نہ ہوتا کیڈنی کے امراض سے پریشان مایوس لوگوں کے لیے خوشخبری آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی کیڈنی اور گال بلیڈر سٹون کے خاکنے کا ذریعہ اب یو این آئی سٹون کیپسلز کے ذریعے خاتمہ کیجئے نو آپریشن نو سائیڈ ایفیکس ہنڈرڈ پرسن ریزلٹ صرف یو این آئی سٹون کیپسلز سے مستحق لوگوں کے لیے خصوصی ریایت پھر سے پتری نہ ہونے کا مکمل علاج درد کانسپیشن اور پرانے خب سے نجات پائیے آج ہی تشریف لائیں آر اینڈ ایس یونانی فارمیسی فرس فلور سینڈیکیٹ بینک بہادر پرائیکس روڈ ہائیدراباد کانٹیک 9703 939 436 9063 383760